آج سوٹی فل کورس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 49 آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے 40 لیکچر نمبر 40 ہے ہمارا ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے 40 سو اس لیے میں نے 49 کہہ دیا تھا تو آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ بھئی انسان کا انسان سے یعنی کہ انسان سے کمپیوٹر جو ہے وہ زیادہ ایڈوانٹیجز تو رکھتا ہے مگر کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو انسان زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں بندہ کیسے پتہ نہیں کیا بن کر الٹا بیٹھا ہوا ہے یہ بندہ جو ہے نا بندہ نہیں پتہ نہیں بندر بن کر بیٹھا ہوا ہے تو یہ انسان ہی کر سکتا ہے کمپیوٹر آج ڈیزائن ٹو دو سم اسپیسیفک ٹاسک کمپیوٹر جو ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ کسی نے کسی خاص ٹاسک کے لیے کسی نے کسی خاص کام کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کمپیوٹرز کین پلی میوزک اور پرینٹ دا ڈاکیمنٹ بٹ اٹ کناٹ میک اپ کپ آف تی فور یو یہ آپ کے لیے چائے نہیں بنا سکتا یہ ڈاکیمنٹ پرینٹ کر سکتا ہے یہ ڈاکیمنٹ بنا سکتا ہے اس کے طور پر آپ ڈاکیمنٹ بنا سکتے ہیں اور آپ کسی کمپیوٹر کو کہہ دیں میرے لیے چائے بناو تو آج کی کمپیوٹر میں پوسیبل ہو گیا جیسے کہ ریبورٹز ہیں ٹھیک ہے مگر یہ آٹو میٹک نہیں کرے گا کمپیوٹر کو ضرورت پڑے گی کسی نے کسی انسان کی کمپیوٹر جو ہے انسان کا متحاج بنے گا یعنی کہ جب تک انسان اس کو انسٹرکشن نہیں دے گا تب تک یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے آٹو کمپیوٹر بھی بن رہے ہیں مگر یہ ہے کہ دیکھیں میں ڈیلی چائے پیتا ہوں تین بجے آج میں تین بجے نہیں آیا آٹومیٹک لی کمپیوٹر کو پتا ہے کہ سر تین بجے چائے پیتے ہیں وہ کچھ چائے بنا کر رکھ دے گا مطلب میں ہوں یا نہیں ہوں وہ آٹومیٹک کام کرے گا مطلب آپ کی سچوشن کے حساب سے نہیں آٹومیٹک لی کام کرے گا ٹھیک ہے ہیومنز آر فلیکس آبال بندے بندہ سوری یہ فلیکس آبال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایڈکین پرفارم وائیڈ وارائٹی آف ٹاسک آس سوری آپ لوگوں کو اگر برا لگا ہو تو میں ایسی یعنی کہ ایسی کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بندہ جو ہے فلیکس آبال ہوتا ہے آرام سے ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے مطلب ملٹی ٹاسکنگ تو نہیں کہہ سکتے وارائٹی آف ٹاسک کہہ سکتے ہیں مطلب جس طریقے سے کام کرنا چاہے اچھا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اے پریس کرنا ہے تو میں اپنے یعنی کہ ہاتھ کی کسی بھی انگلی سے اے پریس کر سکتا ہوں ایٹی منز کہ میرا فکس نہیں ہے کمپیٹر جو ہوتا ہے فکس ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے نیڈ ڈیٹیلز کمپیٹر آلویز نیڈ ڈیٹیلز کمپیٹر کو ہمیشہ ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے بھئی بتاؤ تو کام کروں اچھا یہ کیا کہتا ہے ڈیٹیلز آف آپریشن ڈو آپریشن ڈو پرفارم پروسسنگ ڈیٹا یہ سوچ نہیں سکتا کہ مجھے کیا کرنا ہے کمپیٹر وہ اس بندے کو دیکھ رہا ہے وہ بندہ خود سوچ رہا ہے اور کمپیٹر جو نا اسے پوچھ رہا ہے یہ دیکھیں اس بندے یہ خود پریشان ہے یہ کہ رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تو کمپیٹر کہ رہا ہے بھائی مجھے ٹاسک دو it means کہ کمپیٹر خود کام نہیں کر سکتا human can make sense بندہ یہ دیکھ سوچ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا بہت زیادہ گہری سوچ میں چلا گیا ہے sense operation end does not need to details every time کمپیٹر کو کوئی detail نہیں ہوتی بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر مجھے cv بنانی ہے تو مطلب بنا نہیں ہے ٹھیک ہے کمپیٹر کو بار بار کہنا پڑے گا یہ کام کرنا ہے مجھے چاہے بنانا تو بنانا ہے مطلب بار بار میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ کام کرنا ہے ڈیٹیل نہیں دے سکتا جس کی جوب ہوتی ہے نا اس کو بار بار یہ بتانا نہیں پڑتا کہ میں print کرنا ہے یہ کام کرنا ہے ایک بار سمجھا دو انسان خود وہ خود کام کرتا ہے ٹھیک ہے needs electric city electric energy continuously کمپیٹر کو جو ہے وہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اگر کمپیٹر کی لائٹ چلے جاتی ہے آپ کی موبائل کی بیٹری آف ہو جاتی ہے تو آپ کا کمپیٹر جو ہے آپ کا موبائل جو بند ہو جائے گا while a human also needs some sort of energy انسان کو بھی ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے انرجی کے بغیری چل رہا ہوتا ہے میں کھانا نہیں کہوں گا تو میں مر جاؤں گا لازمی ہے مگر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں انرجی in the form of food but not art ہے میں سارا دن نہیں کھاتا رہوں گا مطلب جب بغ لگی میں کھا لوں گا ٹھیک ہے اور نہیں بھی ہوگی تو ایک دو دن میں چال دوں گا تو کمپیٹر کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی کمپیٹر کو جو ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کو انرجی نہیں ملے گی تو وہ کام نہیں کر پائے گا so i think کہ اچھا اس کے بعد جو ہے ابھی آگے ہے loss of data the data store in computer can be corrupted جو کمپیٹر کے اندر data ہوتا ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ corrupted ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر ڈیکس چل جائے آپ کی usb جو ہے وہ کبھی کبھی یہ پتا ہے ہماری usb کے اندر وائرس آ جاتا ہے تو میرا یہ جو data ہے نا وہ corrupt ہو سکتا ہے delete ہو سکتا ہے accidentally uninfected by virus یہ کبھی کبھی خدا نہ خاصتا وہ delete ہو جائے یا وائرس کے ذات اس کے جو infected ہو جائے تو ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں پھر اس کے بعد recover کرنے کی خوش کرتے ہیں human may also lost memory loss the memory the when some naturally desires attack the memory کبھی کبھی انسان ہے بیماری آجاتی ہے یہاں آپ کو movies میں دیکھا ہوگا کہ بھئی اس کی بیچارے کی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں memory چلی گئی ہے وہ ساری چیزیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے but it is happen really یہ کبھی کبھی ہوتا ہے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی بس کچھ دنوں میں ہاں اچھا usb کے ہم جہاں data کی بات کریں تو یہ mainly ہوتا رہتا ہے اور انسان کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے سالوں میں ایسا کوئی ہو تو نہیں تو اتنا نہیں ہوتا دن میں بتانے کتنی usbیں خراب ہوتی ہوں گی it means کہ جو computer کا ہے اس کا disadvantage یہ کہ memory جو ہے آپ کی گھوم ہو سکتی ہے hack ہو سکتی ہے آپ کی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے facebook ایک ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ایسا چیزیں ہو جاتی ہیں تو it means کہ computer جو ہے یہ ساری چیزیں نہیں دیتا so آج کے لئے تنا کافی ہوگا next class میں ملتے ہیں تب تک لئے پناہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ